بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کارکنوں کو کال دی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ جلسہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی جو پاکستان طریقہ انصاف کے رانمائے اور کارکن ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے کل سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس جلسے کے حوالے سے جو مرکزی سٹیج ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر جگہ بار بار تبدیل ہوتی رہی رولپنڈی کی جو ظلہی انتظامیہ ہیں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو یہ کہا تھا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ رات تک ختم ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں جو ٹائم دیا گیا تھا اگرچہ وہ اس سے وقت اوپر ہو گیا لیکن بارحال یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ جو لانگ مارچہ ہے جو لاہور سے شروع ہوا تھا اس کا آج جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا ہے اور اس میں جو بڑا اعلان آج ہوا ہے اور جس پہ خاص طور پر اب تفسرے ہو رہے ہیں وہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی آئندہ کی حکمت حملی اور جس طرح سابق وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم جو صوبائی اسمبلی ہیں تمام صوبائی اسمبلی ہیں ہم اس سے نکلنے لگے ہیں استیفت دینے لگے ہیں قومی اسمبلی سے پہلے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے ارکان جو ہے وہ مصطفی ہو چکے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے پنجاب میں اتحادی حکومت ہے مسلم لی کاف کے وزیراعالہ ہیں چودری پرویز علائی جبکہ سندھ میں جو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پاکستان طریقہ انصاف کے ارکان وہاں پہ بھی ہیں تو عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں استیفت دینے لگے ہیں اس حوالے سے اب مختلف جو باتیں ہو رہی ہیں کیا سارائیاں کی جارہی ہیں اندازے لگا جارہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس حوالے سے آگلا قدم اٹھائے گی اگر پنجاب کی بات ہم کریں تو وزیراعالہ پرویز علائی متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جب بھی عمران خان نے انہیں کہا وہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے اب آیا یہ جو ان کا یہ فیصلہ ہے یہ اسمبلیوں سے استیفت کا ہے یا صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے والے سے ہے کیونکہ صوبائی اسمبلیوں سے اگر وہ استیفت دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید طریقہ انصاف کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ جو دیگر پوزیشن ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہو یا وفاق میں ہو وہ جو ہے وہ اپنی حکومت آسانی کے سات بنا لیں گی اور اسی طرح جس طرح ہم وفاق میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اتحادی حکومت ہے وہاں پہ بھی اسی طرح بن جائے گی لیکن اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کرتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ اس سے ایک لحاظ سے ایک پریشر آ جائے گا وفاقی حکومت کے لئے کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور اس خیبر پختونخواہ بھی وہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر صوبائی اسمبلیاں جو تحلیل ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پہ نئے انتخابات جو ہے وہ اگرچہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان اسمبلیوں کے مدد اگست میں دوہزار تیس میں مکمل ہونی ہے اور اکتوبر میں انتخابات آئندہ عام انتخابات ہوں گے تو یہ ایک جو دونوں صوبائی اسمبلیاں ہیں اگر یہ تحلیل ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پہ اس سے جو ہے ایک ملک میں ایک جو بہرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور سیاسی جو ایک بہران ہے یا دم استحقام ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتی ہے خیبر پختون خواہ میں وزیرالہ محمود خان کو جس طرح کہیں گے عمران خان اسی طرح کریں گے فوری طور پہ وہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنے کی اسمبلی گورنر کو بھیجوا سکتے ہیں لیکن پنجاب میں یقینی طور پہ اس حوالے سے عمران خان نے بھی آج کہا ہے کہ ہم پارلیمانی پارٹی کے جو ہے وہ ان سے مشاورت کریں گے اتحادی جو ان کے ہیں مسلم لی کاف کے دس سرکان ہے پنجاب میں ان سے بھی مشاورت ہوگی وزیرالہ پرویز الائی سے بھی مشاورت ہوگی آئندہ کا کس طریقے سے ہم جو ہے طریقہ کار کس طریقے سے بنایا جاتا ہے چودری پرویز الائی اور چودری مونس الائی جو ہے وہ عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اگرچہ اس سے پہلے کئی بار ہم دیکھ کریں یقین دیانی کرائی چکی ہے مسلم لی کاف کے یہ دونوں رانوما کہ ہم عمران خان کے ساتھ چلیں گے آئندہ آگے بھی مل کے چلیں گے تو لیکن بارال یہ ہے کہ ایک چیز صورتحال یقینی طور پر اس سے ایک ڈیویلپ ہوگی نئی صورتحال ڈیویلپ ہوگی کہ چودری پرویز الائی جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آیا عمران خان کا جاگر فیصلہ ہوتا ہے اس طرح تو آیا اب اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے یا پھر کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنی ایسیت برقرار رکھے ہوں گے قومی اسمبلی میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عمران خان کے جو اتحادی تھی جی ڈی اے سندھ کے جو اس کے ارکان تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے ارکان کے ساتھ تصیفے نہیں دی اور وہ ابھی بھی اسمبلی میں موجود ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا غوث بخشمار اور ان کے جو دیگر ارکان قومی اسمبلی ہیں تو پنجاب میں مسلمی کاف کے بھی دس ارکان ہیں آیا دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں اسمبلیوں سے اسطیفے پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا مزید جب مشاورت کا عمل ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسمبلیوں سے پی ٹی آئی ویسے اسطیفے دے دیتی ہے تو اس کا پی ٹی آئی تحریک انصاف کی سیاست کو کوئی زیادہ جو ہے اس کو میں سیاسی طور پر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اب دیکھیں کہ آئندہ جو کیا لاعمل اختیار کیا جاتا ہے برحال یہ ہے کہ جو ایک کہا جا رہا تھا مختلف حلقوں کی طرف سے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ کوئی طویل دھرنا دیں گے یا پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو اس حوالے سے آج جو انہوں نے قدم اٹھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے کیونکہ اس وقت ہمارے ملک جو ہے وہ ایک سیاسی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی مشکلات کا شکار ہے اور ان حالات میں انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ ملک میں جو ہے وہ سیاسی استقام اور سیاسی قوتیں مل بیٹھیں تاکہ آپس میں مل بیٹھ کے یہ جو مسائل ہیں اس وقت چیننجز ہیں ملک کو درپیش ان کا حال نکالا جا سکے بارحال اب یہ ہے کہ عمران خان نے آج جلسہ تو ختم کیا لوگ تو آج ان کے جو کارکون تھے وہ بڑی مختلف امیدیں لے کے آئے ہوئے تھے اور یہ بھی اندازہ لگائے ہوئے تھے کہ شاید کوئی طویل درنا عمران خان ایک مرتبہ پھر دوہزار چودہ کی طرح دیں گے لیکن بارحال یہ ہے کہ آج وہ چونکہ جو وزیر آباد میں جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد وہ آج ہیلیکپٹر کے ذریعے جو یہاں رولپینڈی میں آئے انہوں نے یہاں پہ جو خطاب کیا وہ بھی بیٹھ کے کیا بارحال آخر میں جب ان کا خطاب ختم ہوئے تو انہوں نے جو جلسے کے شرکا سے ان سے حلف بھی لیا کہ وہ جو آئین اور قانون کے تحت جو بھی پی ٹی آئی کا جو آگے حکمت عملی ہوگی یا جو بھی پی ٹی آئی کا جو اقدام ہوگا اس کا ساتھ دیں گے بارحال یہ ہے کہ یہ جلسہ جو ہے بڑا جلسہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگرچہ جو ہے جو ان کے مخالفین ہیں اس کے حوالے سے مختلف رائے رکھتے ہیں عمران خان پہلے بھی بڑے جلسے کرتے رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں انہوں نے بڑا جلسہ کیا تھا اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرنا بھی 2014 میں بھی انہوں نے دیا تھا بارحال یہ بھی ان کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ضرور ہے لیکن جو انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ کیا ہے یہ ان کی پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست کو کس حد تک فیدہ پہنچائے گا یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اسی کے ساتھ اپنے مذبان ساجد فاروق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ